ماشاءاللہ غدر ٹو مووی نے ہندوستان میں تو ہنگامہ مچائی رکھا ہے ساتھ میں پاکستان میں بھی غدر لا دیا ہیرو ہے آپ جس کا سنی دے ورنام لے رہے ہیں ایک مدہ تو دا پا دا آرمی کے دور کی باہت میرے سامنے آگیا حقیقت میں دکھا دیں باپ کو بھیج تیرے بس کی بات تعلیمی نظام تھپ ہے اسپطال میں موت بک رہی ہے جو چاہتا ہے منمانے دام وصول کرتا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے طاقت بر کے لئے لہدہ کانون ہے اور انساپ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے یہی تو قیامت ہے آج اگر باگا بورڈر کا پھاٹک کھول دیا جائے نا نمرہ جی جتنی لڑکیاں ہے نا پاکستان کی وہ ہندوستان میں باگا بورڈر کے دورو انڈر کرنا سٹارٹ کر دیں گی لائن لگا کر کے حمدللہ میرا تو دل کرتا ہے بھائی میں انڈیا جاؤں میں سیدھی سی بات کر رہی ہوں میں تو دل کرتا اور میں نے جانا ہے چھوڑ کر کے روڈ پر کوئی پاکستان میں بچے گا نہیں ہماری فیجہ خلیفہ فیجہ اکبر خان مجھے تو ترس آگیا ہے اس کے اوپر کہ ہماری فیجہ خلیفہ کو کیا ہوا ہے اب جبکہ ملک کرزوں میں بوری طرح سے جکڑا ہوا ہے اور پچھلے کرز کو چکانے کے لیے نیا کرز لیا جا رہا ہے اب ایسے میں ان پاکستانی جائلوں میں بدھی تو ہوتی نہیں ہے اور جو تھوڑی بہت بدھی ہے اس میں بھی سنی پاجی نے توفان لا دیا سنی پاجی نے اس میں اکیلے آئے پاکستان چل کر آئے سہیے اور آکے دہس نہس کر دیا اب تم ذرا دیکھو یہ بتاؤ کیسی لگے یہاں تھوڑا مارا ہماری گاڑی اڑ گئی پاکستانیوں کی اڑی ہے انڈیا پاکستان کا بارڈر کھول دیا جائے تو آدھے سے زیادہ پاکستان خالی ہو جائے گا واپس انڈیا چلا جائے گا ہندوستان چلا جائے گا اور یہ جہالت کے اس روز تک چلے گئے ہیں کہ یہ چیلنج کر رہے ہیں سنی دیول کی تو پاکستان میں قدم رکھے دیکھا تجھے کار دیں گے مار دیں گے یہ ہے ان پاکستانیوں کی جہالت یہ آگے پہلے گاڑی تباہ کری کر دے کر دے کر لے تباہ کر لے ہمارے حکمران میں مکتابہ کر دیا تو گاڑیاں تباہ کر 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 تو گاڑیاں تباہ کر اس کو بلالو سمجھا اس کو پاکستان بلالو اپنے بارہ لاکھ ساڑھے بارہ لاکھ یہاں سے جو ہے نا چھوڑ کے بھاگ گئے پاکستان تو پاکستان آئے گا تو پاکستان تیرے سے پانی کے گیلن اڑوائیں گے ہم یہ بڑے برمیار میں اکھاڑ دے نا اس سے روزانہ اڑوائیں گے پانی کے گیلن پھر دیکھیں گے سمیں کتی جانے یہ اس کا سلینڈر اڑوائیں گے اس سے اور ایسے بہت سارے مجھے دار ریاکشن آئے ہیں پاکستان سے گدھر ٹوکھو لے کر یہ تو فلموں میں دکھا رہا ہے یہ چرا یہاں ہے تو پھر ہم اس کو بتا ہے یہاں کا پاکستانی بچہ بچہ کتنا دادور ہے اچھی ڈیڈ میرا ان کو تو فلموں کے پیسے ملنے ہیں بلا ہوئے گا ہیٹ کر رہے ہیں ہم لوگوں سانی سے یہ آ بھی گیا کسی کو پتا بھی نہیں چلا یہ تو حکومت کو سوچنا جائے نا کیسے کیوں آیا کی چلا گیا آپ سے آیا کیسے کیسے آیا ہویا ہم تم تھوڑی لاسکتے ہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ حکومت لے کر آئیے سانی دیوال کو اور کون لائے گا سرکار کی گلتی ہے سرکار نے بلایا اور یہ تو کچھ نہیں ایک اور دیکھئے آپ پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا میں سب سے بترین رینکیں نیچے سے چوتھے نمبر پہ ہے کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو ایک پاکستانی بھائی کو گصہ آیا اس میں پاکستان کا پاسپورٹ ہی پھار دیا اور خوب گالیاں دیئے پاکستانیوں کو تو آپ بھی انجور کریں یہ دیکھو یہ رہا اسلامی یہ رہا جمہوریہ اور یہ لینڈ پہ چڑھے پاکستان فک یو پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے پولیٹیشن عدالتیں چور فکن پلیس چور آرمی چور پولیٹیشن چور سارے مادر چور چور ہیں لینڈ پہ رکھوئے سب میں تھکتا نہیں اس پاسپورٹ کے اوپر لانت ہے اس بہنچود کنٹری پہ زندگی میں کبھی بھی بہنچود پاکستان کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے اس پاسپورٹ کو رکھنا بہتی ہے بہنچود ہمارے لیے تمہاری میں سب کی ماں پاکستود سارے آرمیوں کی چھے لاکھ آرمی گانڈو ہے بہنچود انڈیا کو پاکستان پہ حملہ کرنا نہیں چاہیے ان مادر چودوں کے اکانڈ میں پیسے ڈارو اور یہ آپ کو کشمیر دے دیں گے بلکہ آپ کو لاہور بھی دے دیں گے پاکستانی آرمی پاکستانی پولیٹیچن پاکستانی جج پاکستانی فکرین عدالتیں سب چور بہنچود لانت ہے تم سب کی ماں کو چود میں بائی اور اسی پاسپورٹ سے پاکستانی باہر جانے کے سپنے دیکھتے ہیں اور جہاں ایئرپورٹوں پہ ان کو ننگا کر کے چیک کیا جاتا ہے یہ ہماری بہت بڑی اچھیومنٹ ہے ان کے سیٹنگ پردان منتری کی پینٹ اتروا دی کتنے بے شرم قومت پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک پاکستانی ایک ہزار ہندوستانی اوپر باری ہے پاکستانی جو ہیں ایک ایک پاکستانی جو ہے اس کا ایسا جذبہ ہے کہ وہ ایک ہزار ہندوستانی سے ایک پاکستانی اگلہ ٹکرا سکتا ہے اچھا ایسا جذبہ ہے الحمدللہ اور پاکستانی بھی ہو مسلمان بھی ہو تو الحمدللہ اللہ پاکستانی میں ہمیں ایسا جذبہ دیا ہے کہ ایک مسلمان ہزار ہندوستانی سے ٹکرا سکتا ہے ان کا یہ جذبہ ظاہری طور پر وہ نہیں کچھ بھی کر سکتے الحمدللہ ہم ظاہری طور پر بھی ٹکرا سکتے ہیں چڑھا سمجھاؤ اس سے سمجھاؤ نہیں ہم نے اگر ہسٹری کو دیکھیں اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں چار جنگیں ہو چکی ہیں اور آپ نے بولا ایک پاکستانی ہزار ہندوستانیوں کے ہوئے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے چار جنگیں ہوئی ہیں جس کے اندر کتنی ہم جیتے کتنی ہارے آپ کو پتہ ہے الحمدللہ جتنا میرے علم میں ہے تو جتنی ہماری جنگیں ہوئی ہیں اس میں اکشر میں ہم جیتے ہیں مووی تو ابھی تک میں نے نہیں دیکھئے لیکن جو ٹیلر ہے اس میں جو ڈائلوگ ڈیلیویری ہے سنی پاجی کی جبردست اور سنی پاجی نے وہ ڈائلوگ بولے جو آپ کا بھائی ہمیشہ بولتا ہے اپنے ویڈیو کے اندر اور اس میں کوئی دورائی نہیں ہے تو مجھے لگتا گدر ٹو کا رائٹر بھی میرے ویڈیو دیکھتا ہے تو بھائی تھوڑا تھا کریڈٹ دے دینا میرے کو بھی اگر آپ اپکے بھائی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بھائی نے جوئن کا بٹن اینیویل کر لیا ہے آپ جو بھی پیار اور سپورٹ دے سکتے ہیں اپنے بھائی کو تو جرور سے دیجئے اور میں چاہتا ہوں زیادہ زیادہ آپ لوگ میمبر بنیں اگر آپ گنجیش والے لوگیں باقی آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لیے پاکستان سے رلیٹڈ ویڈیو لات رہتا جائے ہند وانے مات رام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر